یہ جا رہے ہیں آپ جو تھوڑا سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں عالم ہیں یہ جا رہے ہیں آپ گھر پہ بھائی کے ہمراہ اب جی مامو گھر آئے تو میں انہیں دیکھ کے زور زور سے ہسنے لگی مزاق ہلانے لگی انتا یہ صاحبہ جو ہے مامو کو دیکھ کے زور زور سے ہسنے لگی اور پاؤں ہلانے لگی مامو نے بولا ماما سے کہاں لے گئی تھی اسے اچھا ماما نے بتایا کہ ہسپیٹل ہی گئی تھی مامو نے بولا بھانجی پرفیوم میں نہائی ہوئی تھی کالا سوٹ پہنا تھا وہاں رہنے والے خاندان کو اپنا عاشق بنا کے لائی ہے اچھا اسے لے جانے کے لیے بیٹھے ہیں مامو نے بولا کہ جب میں جاؤں تو مجھے کوئی بھی آواز نہ دینا یہ یہاں نوٹ کیجئے گا بات ایک علاج کا طریقہ ہے ان کا وہ دیکھتے سمجھ گئے کنفرم کر لیا ان کو محسوس ہو گیا کہ بہت سارے جنات ہیں جو اس بچی کو لے جانے کے لیے بیٹھے ہیں اب مامو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جب یہاں سے جانے لگوں بہت تو تم میں سے کوئی مجھے روکنا نہیں نہ آواز دینا کوئی ٹوکنا مت ان کا کہنے کا مقصد تو مجھے کوئی بھی آواز نہ دینا اور گھر کا گیٹ کھول دو جا کے صحیح مامو نے اپنے ہاتھ پہ پن مار کے خون نکالا اور کچھ پڑھ کے میرے کندھوں پہ جب ہاتھ رکھا تو مجھے یاد ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں درد سے مر جاؤں گی اتنا زور سے کوئی میری ہڈی دبا رہا تھا تکلیف درد صحیح اس کے بعد مامو نے میرے پاؤں کے تلوے پہ خون لگایا اور چلے گئے میں ممہ کے پاس ہی لیٹ گئی میرا کوئی بھائی پاس نہیں آ رہا تھا ہمارے کچن میں بارہ بجے کے قریب بھائی کے مطابق سامنے سے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی سامان اور جب یہ لوگ گئے تو کچھ نہیں گرا تھا ہمہ پھر انہوں نے ممہ کو کال آئی ممہ کے پاس کہ بچی کو دیکھو اس کا فیور تیز ہے ان کے مامو نے بولا فون کر کے مامو بولتی کہ تم تم لال ہو رہی تھی تم لال ہو رہی تھی فیور کی وجہ سے مامو نے بولا وہ لوگ اس پہ حاضر ہو رہے ہیں تم بھی پڑھائی کرو گھر وانوں کو بھی کہا کچھ کہا ہو کہ یہ پڑھو اس کے بعد جب میں صبح اٹھی تو میرا جسم اتنا ہلکا ہو رہا تھا کہ جیسے مجھ پہ کچھ نہیں ہے مامو گھر آئے ہو مجھے جو میرے پاؤں پہ خون لگایا ہوا وہ دیکھا تو سجاد بھائی اتنے سے خون میں چہرے بنے تھے جو پاؤں پہ خون لگایا ہوا تھا نا نہ لگایا ہو گا اس پہ چہرے بنے تھے جو کہ چیخ رہے تھے فیس ایسے تھے جیسے شاؤٹنگ فیس ہوں مامو نے مجھے وضو کروایا اور سجدہ کروا کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو اور کہا کہ اب ایسے کہیں نہیں جانا انہوں نے سمجھایا کہ جو ایسے شوز کرتے ہیں بیٹا وہ پڑھ کے جاتے ہیں پوری احتیاط سے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا نقصان نہ اٹھانا پڑے ان کے مامو ہمارے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں اور یہ بھی سمجھایا کہ پرفیوم لگاؤ پر ایک حد میں لگاؤ اور خود پہ لازمی کچھ پڑھ کے پھوکا کرو وجہ لڑکی کی خوشبو سے ایسی چیزیں بہت متاثر ہوتی ہیں سجاد بھائی اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جیسے میں آپ لوگوں کے جیسے کرنے چلی تھی میری ہی جیسی اور بھی بچے ہوں گے جو یہ سب کرتے ہوں گے پر میں ان سب سے یہ کہوں گی کہ یہ بے وکوفی نہ کیا کریں صحیح کیونکہ ہم وہ احتیاطیں اور وارننگ نہیں سمجھ پاتے اس لئے یہ سب نہ کیا کریں ورنہ میرے جیسے نقصان اٹھائیں گے یہ جی ان کا پیغام جو تھا یہ دینا چاہ رہی تھی بڑے کرم کی بات ہے کہ اس پورے بہت بہت سسپنسفل واقعہ تھا خطہ ناغ بھی کہ بہت کم پر ٹلی اور بہت جلدی کابو میں آگئی موسیق کے پاس صاحب علم لوگ تھے اور دو تین چیزیں اس میں بڑی حیران کن تھی ایک وہ چہرے ملنا کہ وہ چہروں کے حساب سے یہ تو بعض رہیسٹر ہو گئے جو ہمیں ایسی لوکیشنوں پر چہرے ملتے ہیں عجیب حجیب سے تو یہ تو ایک ان کے واقعے سے پتا چلی ہے دوسری چیز وہ جو مدد پہنچی وہاں پہ اوپر اس نے مجھے بہت تاجب میں دعلا کہ ماں باپ کی کوئی نیکی تھی جس کی بیسے کوئی اللہ نے کوئی فرشتی کے روپ میں یا کوئی انسانی روپ میں اللہ تعالی نے اس میں کوئی مدد بھیجی اور وہ مامو بھی پہنچے ان کے پاس یہ تو ان کے ساتھ بھلا کرم ہوا ابھی جہاں بھئی انڈیا سے ایک واقعہ آیا تھا کہ وہ بچے پہ جب وہ چھت پہ چلتا تو اس پہ اتنا وزن ہوتا ہے جی جو ہے نا وہ چل رہے ہوں اتنا وزن ایک ہمارے سر اس خوپڑی کا کیا وزن ہوگا اس ہیڈ کا دو تین چار پانچ کلو چھے پانچ کلو ہوگا ان کی امی چیخیں مارنے لگیں درد سے ان کے سر کا ان کا صرف اس سر کا وزن اتنا ہو گیا کہ وہ ماں کے لیے یار بچے کی کیا ہے مطلب کہتے ہیں تمہیں اگر محسوس کرنی ہو جنت کا کچھ محسوس کرنا جنت کا ماحول کیسا ہے ماں کی کود میں لیٹ جاؤ اپنی اولاد تو ہلکی ہوتی ہے صحیح صحیح رات اٹھار لی آتی ہے آپ انتاظہ لگائیں یہ حقیقت بات ہے ماں باپ پہ اپنی اولاد ہلکی ہوتی ہے آپ انتاظہ لگائیں سگی ماں اپنی ماں جو ہیں وہ چیخنے لگی کہ بیٹا تمہارا وزن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا حیرتی بات ہے یہ ہڈی ٹوٹ جائے گی میرا پاؤں ٹوٹ جائے گی تو آپ انتاظہ لگائیں کہ کیا ویٹ ہو گائے ماں نہیں برداشت نہیں حاضری آنے لگیتی نا ان کے پر ان جیروں کی وجود کی وجود میں آنے لگیتے بھائی کی حمد دیکھیں مطلب ٹھیک ہے چھوٹے ہیں سب بھائی بھی چھوٹا ہے سب ساتھ سو رہے ہیں اب وہ ایسے آنکھ کھلے تو یہ ساتھ بیٹھی وہ اس کو گھور رہی ہوں کیا گزرے گی آدھی رات اور بول کچھ نہیں نہیں سب گھور رہی صرف انہوں نے یہ کیا کہ ایسی جگہ پہ گئی ہیں جو ایک عرصے سے خالی ہے انہوں نے شجاز بیق صاف کہہ رہی ہیں مجھے ڈر لگ رہا تھا فیل آ رہی تھی جیسے ابھی ہم نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ اندر سے ایک آواز آتی ہے آتی ہے آتی ہے ہر حال میں آتی ہے بھائی اتنی آتی ہے سجاد بھائی اگر آپ اپنے الفاظ میں کوئی جھوٹ کی بات بھی شامل کرو اس پہ بھی آتی ہے یہ غلط تھا میں نے نوٹ کیا ایک بات بھی آپ غلط لغزیوز کرو اس وقت بھی آتی ہے غلط کیا رہو آتی ہے تو میں بتا رہی ہیں کہ میں اپنے آپ کو تسلیہیں دے رہی تھی کہ ابھی تو شام ہے ابھی کیا اور میں آپ کو دوبارہ ارس کر دیتا ہوں وقت کی کوئی قید نہیں بہت کچھ بدل گیا ہمارا جو دوہزار آٹھ سے پہلے ہماری سوچے تھی وہ تبدیل ہو گئی دوہزار آٹھ سے پہلے ہماری یہ سوچ تھی جنات صرف ویرانوں میں بیابانوں میں جنگلات میں ایسا نہیں جنات صرف رات کو ظاہر ہوتے ہیں محسوس کرواتے ہیں بہت کچھ چینج ہوا بہت کچھ دیکھا سمجھا اور میں بار بار ارس کر دوں ہم کچھ بھی نہیں کرتے یہ سب کروایا جا رہا ہے کیا احتیاطیں کریں گے ہم یا کیا اپنے حصار یا کیا چیزیں کریں گے یہ سب کروایا جا رہا ہے دعائیں ہیں کرم ہیں اس میں کوئی شک نہیں میں یہ آپ کو زبانی نہیں کہہ رہا میں آپ کو ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جی ہمارے ساتھ دعائیں ہیں ہمارے ساتھ خاص کرم ہیں مہربانی ہے کہ گوارہ کیے گا مہربانی ہے گوارہ کیا تو یہ سب کروایا جا رہا ہے جی ہمیں خود نہیں پتا ہوتا صحیح بات ہے ہم بس پہنچتے ہیں آگے سب خود با خود ہوتا ہے بس دیکھا جائے گا بہرال جی اچھا پیغام دی ہے کہ محبت ہے آپ کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کریں کچھ کوشش کریں بات یہ جب آپ سے کروایا جائیں گے تو خود ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا تو احتیاط ہر چیز میں ہی بہتر ہے اور حد سے زیادہ گزرنا نہیں پسند دونے کو صحیح یہ تو وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں حد سے آگے بڑھنے والے نہیں پسند کہتے ہیں کہ جس سا کام اسی کو سانجھے تو جو جو کام کر رہا ہے ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہر بندہ میجے کسی نے کہا تھا کہ اس میں لوگوں کا رزق بنا ہوئے جس کام میں جس کا رزق ہوتا ہے جس کے معاملات ہوتے ہیں وہ اس میں سیف ہوتا ہے سیف زن ہوتا ہے اس کی لئے انشاءاللہ آپ کی شوق پورے کروائیں گے ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے آپ کو ساتھ جتنا زیادہ ہو سکا لے کے چلیں کے ساتھ جہاں تک شوق پورے کروا سکے کروائیں گے انشاءاللہ اور بہت جلد کروائیں گے دوبارہ ارس کر دیتا ہوں جی بہت لوگ کہتے ہیں مجھے کہ ہمیں آپ کے ساتھ جانا ہے میں کس کو لے کے جاؤں کس کو نہ لے کے جاؤں سب سے پہلی بات ایک تو آپ کو انڈر ایج نہیں ہونا سب سے بڑی بات انڈر ایج نہیں ہونا آپ کو دوسری بات اس کا حل میں نے یہ نکالا ہے کہ اگر آپ کسی ہمیں ہانٹڈ لوکیشن کا بتا دیتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جگہ ہے یہاں کے مطالق ان کے ساتھ یہ ہوا اور ان کے ساتھ یہ ہوا اور اتنے عرصے سے ہو رہا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر یہ جو معاملات ہیں ان کو محسوس کریں اپنی ذمہ داری پہ تو میں انشاءاللہ آپ سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ چلیں جیسے علی بھائی ہمارے ساتھ پرنڈی میں گئے خورم بھائی ہمارے ساتھ کوئٹا میں گئے آپ کو یاد ہوگا جی جی اسی طرح جی بہت سے لوگ گئے شروع میں بھی گئے شروع میں تو ماشاءاللہ شمون عباسی نور ہماری وہ سب گئی ہیں جی وہ بھی گئے ہیں اور لوگ بھی گئے ہیں عام لوگ بھی گئے ہیں جی جی کئی لوگ لیکن طریقہ یہی تھا صحیح کہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک ہمیں بتانا پڑے گا اس کا حل ہم نے نکالا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں یہاں بلایا ہے ہم اور یہ اس انویسٹیگیشن میں ہمارے ساتھ ہم اس جگہ پر ایز اگیسٹ ہے صحیح تو یہ مجھے لگا کہ جو لوگوں کی چاہ ہے شوہر کا تھوڑا پورا ہو سکے گا فیلال دیجئے جازت جی زندگی رہے انشاءاللہ ہوگی ملاقات السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی